عجر دیوگن اور طبو کی دوستی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ 51 سال کے طبو نے اب تک شادی نہیں کی ہے حالانکہ آجرز نے اس کے لیے اپنے خاص دوست عجر کو یہ ذمہ دا چھہرائیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عجر دیوگن نے ان کی شادی نہیں ہونے دی ایک باتچیت میں طبو نے عجر سے اپنی دوستی کے بارے میں کھل کر بات کی طبو نے باتچیت میں کہا کہ عجر میری کزن سمیر آرے کے پڑوسی اور خاص دوست تھے جو میری بھی کافی قریبی تھے یہی سے ہمارے رشتی کی نیف پڑی جب میں چھوٹی تھی تب سمیر اور عجر میری جانسوسی کرتے تھے وہ میرا پیچھا کرتے تھے اور اگر کسی لڑکے کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لے تو اسے پیٹنے کی دھمکی دیتے تھے وہ بہت بڑے گنڈے تھے اور اگر آج میں سنگل ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف عجر دیوگن ہی ہے ویل مجھے امید ہے کہ اب انہیں اس بات کا کھید اور اپنے کیے پر پچتاوہ ضرور ہوگا تب انہیں اس دورانی کھلا سب ہی کیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک بہتر جیون ساتھی تلاشنے کے لیے یہ ذمہ داری بھی اپنے خاص دوست آجہ دیوگن کو ہی سونپی تھی وہ کہتی نظر آئیں کہ اگر میں کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں تو وہ آجے ہیں وہ بچے کی طرح ہیں اور اب تک بہت پروٹیکٹیو ہیں جب وہ آس پاس ہوتے ہیں تب سیٹ کا ماحول بلکل تناب مکت اور ایک دم ریلیکسڈ بورڈ میں ہوتا ہے ہم بینہ شرط ایک انوخہ رشتہ اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاص بانٹنگ شائر کرتے ہیں تب وہ نے اس سے پہلے ایک بات چیٹ میں کہا تھا کہ آجہ دیوگن ان سے کبھی شادی کرنے اور سیٹل ہونے کے لیے نہیں کہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا اس درہاں جب آجہ سے پوچھا گیا کہ تبو کے لیے صحیح کیا ہے تب انہوں نے کہا تھا ہم ان کے لیے صحیح ہیں آجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچپن سے ہی اسی طرح رہتے ہیں انٹرویور نے جب تبو سے پوچھا کہ وہ سیٹل کیوں نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ہم ان کے فیملی میں سیٹل ہو گئے دوستوں کے فیملی اپنی فیملی آجہ دیوگن اور تبو نے وجہ پتھ حقیقت تکشک، درشیم اور گولمال اگینڈرسی کئی فلموں میں کام کیا ہے انہیں پچھلی بار سال 2019 میں ریلیز ہوئی فلم دے دے پیار دے میں ساتھ دیکھا گیا تھا دونوں کی اپکمنگ فلم کی بات کریں تو وہ درشیم ٹو ہے جو کہ 18 نومبر سال 2022 کو سنیما خرم میں ریلیز ہوگی مل دوستوں تبو اور اجہ دیوگن کی اس خاص بانٹنگ پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سادھی ٹی وی انڈاستری اور بولیور انڈاستری سے جڑی ایسی ہی چٹپٹی اور مسالے دار خبریں جاننے کے لیے آپ ہماری چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں